بھارت ایک بار پھر آوی جاریت پر اتر آیا ہے دریائے سطلچ کے سلاوی پانی سے متعدد سرحدی گاؤں میں فصلے تباہ ہو گئی بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ پاکستان میں شدید سلاوی کا خدشہ ہائی الٹ جاری بھارت نے دریائے سطلچ اور راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا جس سے دونوں دریائوں کے آس پاس کے متعدد علاقے زیرے آب آ گئے مکانات کو نقصان پہنچا اور فصلے تباہ ہو گئی حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم آپ کو بتاتے چلے کہ بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے سے پاکستانی دریائوں میں دوبارہ سلاوی کے خطرے منلانے لگے پی ڈی ایم اے اور ظلہ انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہو گئی بھارت کے دریائے ستلچ، بیاس اور راوی پر بننے والے ڈیم بل ترتیب سرسر فیصد، پچتر فیصد اور نواسی فیصد پانی سے بھر گئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب کا خطشہ ہے دوسری جانب بھارت کی طرف سے دریائے راوی اور آوج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد راوی کے داخلی مقام جلالہ میں ساٹھ ہزار کیوسک کا ریلہ گزرا دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک پانی کا سیلابی ریلہ گزر رہا ہے اور سیلابی پانی سے پندرہ سے زائد دیہات پانی میں ڈوب چکے ہیں بہاول لگر اور بہاول پور میں دریائی پٹی پر موجود آبادیاں بھی پانی میں ڈوب چکی ہیں فصلے بھی شدید متاثر ہوئی گھوٹگی کے مقام پر مسو نہر میں ساٹھ فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا شگاف سے کباس چاول کی فصلے اور دو دیہات ڈوب گئے ہیں دریائے راوی کے سیلابی ریلے سے نارو وال میں ہزاروں اکڑ زمین زیرے آب آ گئی ہیں دریائے ستلج میں ایک دفعہ پھر پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی بھارتی آبی جاریت اور ملک میں شدید بارشوں کی وجہ سے دریائے میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے دریائے ستلج کے سیلابی پانی سے بہت سے سرحدی گاؤں کی فصلے تباہ ہو گئیں پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ بارشوں سے بھارتی ٹیموں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی بارشوں کے باعث مقامی اور برساتی ندی نالوں میں تگیانی کا خطشہ ہے لہٰذا شہری احتیاط کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان